ہیلو دوستو میں آج آپ کو گنے کے رس کے بارے میں بتاؤں گا کہ گنے کا رس ہماری صحت کے لئے کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے ہماری صحت کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں مشکل ہی سے شہر میں کوئی ایسی سڑک ہوگی جہاں پر گنے کے رس کی ریڈی نظر نہ آئے عموما ان ریڈیوں سے درمیانے اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے فراد جوس پیتے نظر آتے ہیں جبکہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو ان ریڈیوں سے گنے کا رس پینے کو موظر صحت قرار دیتا ہے تاہم اگر اس کے رس کو حفظان صحت کے سولوں پر نکالا جائے تو اس کے بے شمار طبی فائد موجود ہیں گنے کے رس میں کیلشیم، مگنیشیم، فاسپورس، پروٹیشیم اور زنک پایا جاتا ہے اس کے علاوہ گنے کے رس میں ویٹامین اے، سی، بی ون، بی ٹو، بی تھری، بی فائف اور بی سکس کے ساتھ پروٹین، انٹی اکسیڈنٹ اور حل پزیر فائبر کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے گنے کے رس کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سکن ڈیزیز، نزلہ زکام، میدے کا انفیکشن، پانی کی کمی، کینسر اور گردوں کی بیماریوں سے بچاؤ شامل ہے اس کے علاوہ گنے کا رس انسانی جسم کو توانے پنچا کر قوت مطافت بڑھانے میں مدد دیتا ہے اب میں آپ کو اس کے چند فائد بتانے جا رہا ہوں گنے کا رس انسانی جسم کو قدود اور چسٹ کینسر سے لڑنے کے قابل بناتا ہے گنے کا رس گلے کی خراش، سوزش، نزلہ زکام اور آدھے سر کے درد کا علاج کا بہترین گریلو ٹوٹکا ہے گنہ پٹھوں کی مضبوطی کو برقرار رکھنے اور جسم کے لیے ضروری قدرتی گلوکوز کی فیرامی کا بہترین ذریعہ ہے بخار میں مبتلا شخص کے لیے ڈاکٹر خود ہدایات جاری کرتے ہیں کہ اسے گنے کا رس بلایا جائے یرکان کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے گنے کا رس کسی میڈیسن سے کم نہیں کیونکہ یہ ہمارے جسم میں گلوکوز کے لیول کو ٹھیک کرتا ہے اور مریض جلد ٹھیک ہو جاتا ہے جسم میں الیکٹرولائٹس کی کارکرتگی کو برقرار رکھنے میں گنہ ہمارے لیے بے حد مفید ہے گرمیوں میں گنے کا رس پینے سے جگر کا عمل بہتر ہو جاتا ہے اور پیڑ کی بماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں یعنی ہمارا ڈائیڈیسٹی سسٹم بہتر ہو جاتا ہے اور قبض کا بہترین علاج گنے کا رس کا استعمال ہے گنے کے رس کے ذریعے روز برہ کھائی جانے والی خوراک بہ آسانی حضم ہو جاتی ہے گنہ سکروس نامی شگر کا حامل ہوتا ہے جو قدرتی طور پر زخموں کو بھرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے گنے کا رس دل کے امراض سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے کیونکہ یہ جسم میں کولیسٹرول کی ستا کو بڑھنے نہیں دیتا گنے کا رس پشاب کی نالی میں ہونے والی جلن کا بھی بہترین قدرتی علاج ہے گنے کے رس میں چونکہ کیلشم اور فاسفورس موجود ہوتا ہے اس لئے یہ ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے جن میں خون کی کمی ہے وہ لوگ گنے کا رس ضرور پیئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے دوستو سینٹیفیکلی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ گنے کا رس گردے اور جگردے کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ قدرتی طور پر جگر اور گردے کی صفائی کر کر ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے گنے کے رس میں ایسی مٹھاس موجود ہوتی ہے جس میں کولیسٹرول سوڈیم اور چکنائی کی مقدار اور دوسری مٹھاس کے مقابلے کم پائی جاتی ہے اس وجہ سے گردوں پر کوئی سینٹیفیکٹ نہیں ہوتا گنے کے رس سے بنا گڑ آئرن سے مالا مال ہوتا ہے اور گڑ کی اس کوبی کے باعث اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے یاد رہے آئرن انسانی جسم کے لئے نہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی موجودگی سے کون کی کمی نہیں ہوتی اس میں موجود مایکرو نیوٹرینز انسانی جسم کی ضرورت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان مختلف بماریوں سے بچتا ہے اور گڑ ایسے مایکرو نیوٹرینز سے بربور ہوتا ہے گنے کا رس آپ کے جسم کو طاقت فیرام کرتا ہے اور گرمی کے موسم میں آپ کے جسم کو تھنڈا رکھتا ہے بچپن میں بچوں کو گنے کی چھوٹی ڈنڈی یا گنڈیریاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ گنے کا رس حاصل کر سکیں کیونکہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہونا بے حد ضروری ہوتی ہیں گنے میں موجود کیلچم آپ کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوطی دیتا ہے گنے کے رس کے فائدے صرف جسم تک محدود نہیں ہوتے بلکہ گنے کے رس میں ایسے نیوٹریشنز موجود ہوتے ہیں جو دانتوں کو سکڑنے سے بچاتے ہیں اور اس کے پینے سے مو سے آنے والی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو گنے کے رس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنی زندگی میں دوسری ایک والڈرنگز کی بجائے گنے کا رس استعمال ضرور کریں یہ ان سے ہزار گناہ بہتر ہے دوستو آپ کے ساتھ میں نے گنے کے رس کے چند فائدے ڈسکس کیے اگر اچھے لگے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں تینکیو